بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈوٹ انفورمیٹیو چینل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اور لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا سو لیس سٹارٹ ویڈیو جی تو آج میں اپنے کچن ویلوگ میں بنانے لگی ہوں ثابت مسور کی دال اور میں نے لے ہیں یہ ڈیٹ کپ تقریباً ایک کپ بڑا ہے ایک چھوٹے کپ میں تھوڑی سی ہے تقریب گھر میں اتنی تھی میں ساری پکانے لگی ہوں اور چلیے اب اس کو پہلے صاف کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے اس میں دیکھ لیں اس کی صفائی کر لیں پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے دھو کر ڈیریکٹ پانی میں رکھ کر اس کو بوائل کر لیں اچھے سے اس کو بوائل کرنا ہے پہلے ایک بوائل آ جائے تو اس کے بعد ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں تو بہت جلدی اُبل جاتی ہے اس کے بعد ہم نے لسن لے لیا ایک چمچ اس کے علاوہ ہے میں پس تین ٹیماتر درمیانی سائز کے ہیں اور فرائی آنین آپ اس کے جگہ دوسری آنین بھی لے سکتے ہیں میں پس جو آویلبل تھے میں نے وہی لے لیے اور یہ میں نے گریٹ کر لیا ہے ٹیماتر تینوں اور اب میں سب سے پہلے ایک چمچ آئل میں میں نے ڈالا ہے لسن جو میں پس ایک چمچ لسن تھا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے پانچیں پتے کڑی پتے آپ کو پتہ دال میں کڑی پتہ ہو تو کیا ہی بات ہے اور مجھے تو ویسے ہی پسند ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون ڈالوں گی میں زیرہ زیرے کو اچھے سے لسن کے اوپر بھون لینا ہے اور لسن کڑی پتہ اور یہ زیرہ جو ہے نا اچھے سے ان کو بھون کر یہ ہے لسن جب اس طرح کا ہو جائے براؤن براؤن سا پھر اس کے اوپر ہم نے اپنے سب سے پہلے ٹیمارٹر ڈال دینے جو ہم نے گیٹ کر کے رکھے ہیں یہ ٹیمارٹر میں نے ڈال دیا سارے جی ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کوارٹر ٹی سپون نمک اور یہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے مکس مسالہ آپ اس میں ریٹ ریلی پاورڈر اور حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ اگر وہ نہ ہوں تو آپ مکس مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فرائے انین میں نے ڈال دیا ہے یہ تقریبہ میں پس آدھا کپ تھا فرائے انین ٹھیک ہے نا بہت زیادہ نہیں ڈالنے ہیں اگر آپ کے پاس فرائے انین ہے تو آپ نے کم ڈالنے ہیں اور پھر اس کے بعد گرم مسالہ میں نے ایک چھٹکی ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے اگر آپ دوسری انین ڈالیں گے تو آپ نے تین عدد لے لینا ہے دوسری انین یعنی پیاز اچھے سے بھون لینا اتنا بھون ہے کہ اس کا گھی باہر نکلنے لگے میں نے گھی آئل بہت کم ڈالا ہے آج کیونکہ میں بعد میں بھی ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مزید بھونیں گے کیونکہ پانی ڈال کے پھر جو مسالہ ہے ہمارا وہ اچھے سے باریک ہو جائے گا اور بہت اچھے سے یہ نا بھون جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے بھون لیا ہے دیکھیں کس طرح سے آئل باہر نکل آیا اب اس کے بعد بھوننے کے بعد ہم نے دال جو ہمارے بس پڑی ہوئی تھی اس دال میں سے پانی نہیں نکالنا آپ نے جس پانی میں ہم نے دال کو بوائل کیا ہے وہی پانی اس میں موجود رہنا چاہیے اور اسی میں ہم دال کو ریڈی کریں گے ہم نے بھونے و مسالے میں دال ڈال دی ہے اس پانی سمیت اور اس کو ڈھک کر اب ہم رکھ دیں گے اور آنچ ہلکی کر دی ہم نے اور ہاں اب اس کو بوائل آتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سی گاڑی ہو جائے اور اپنے حساب سے اس کو گاڑی کر لیں کچھ لوگ زیادہ گاڑی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نارمل سا ہم میں تھوڑا سی نارمل سی رکھوں گی پھر اس کے بعد جب ہماری دال اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور گاڑی بھی ہو گئی ہے تو اب میں دو چمچ اس میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی کے کیونکہ دیسی گھی نا بہت ہی اس میں اچھا ارومہ ڈالتا ہے بہت پیاری خوش بھائی گی اس کے اندر سے اور دال کا ذائقہ بھی زبردست ہو جائے گا تو دیسی گھی ڈھال دیں اور اس کو ڈھک کے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے دیکھیں واہ زبردست ما شاء اللہ اتنی زبردست ہماری دال ریڈی ہوئی ہے یہ آپ کھائیں نا اگر بوائل چاول کے ساتھ کھائیں آپ روٹی چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ تو زبردست ہے یہ اب میں بنانے لگی ہوں ساتھ میں چپس کافی فرمائش آ رہی تھی اس حوالے سے کہ بھئی میں چپس نہیں بنا رہی ہوں تو چلیں جی چپس بنا لیتی ہوں ویسے میں پس نا ہاف فرائی پڑے ہوئے ہیں میں نے فریز کیا ہوئے ہیں وہ میں اکثر بنا کے دال وگرہ کے ساتھ کھ لیتی ہوں لیکن آپ لوگ کی فرمائش تھی تو اس ورے سے میں صرف تین آلو لیے ہیں درمیانے سائز کی اور میں نے کہا چلیں جی آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں اور چپس تھوڑے سے ہم فنگر چپس بنا لیتے ہیں تھوڑے سے ساتھ دال کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے ان کو کھانے میں تو ساتھ میں ابھی اس کو ہم نہ پیلر سے کی مدد سے اس کو ہم پیل کر لیتے ہیں تمام تینوں آلو ہم نے آچھا آپ نے جتنے چپس بنا لیتے ہیں آپ آلو لے لیں میں نے تو اس ورے سے کم لیے کہ میپس پہلے بھی already بنے ہوئے ہیں تو میں نے صرف آپ کو بتانے کیلئے یہ آلو آج لیے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے پیل آف کر لیں گے اس کے چھلکے کو یہ تمام چھلکہ اتار لیں آپ چھوڑی کی مدد سے بھی اس کو پیل کر سکتے ہیں میپس کٹر تھا تو میں اسی سے کرتی ہوں مجھے آدھا زیادہ اسی کی ہے یہ تینوں آلو میں نے پیل آف کر دیئے ہیں جی تو یہ تینوں ہو گئے میرے تینوں آلو میں نے اچھے سے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم ان کی سلائس کریں گے آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتانے لگی ہوں اس کا چپس بنانے کے اس طرح سے سلائس آپ نے تمام آلو کی کر لینی ہے تھوڑے سے درمیانہ سائز رکھنا ہے بہت پتلی بھی نہیں کرنی بہت موٹی رکھنی ہے تاکہ چپس ہمارہ درمیانے سائز کا بنے تو وہ زیادہ اچھا بنے گا جتنی اچھ اس کی شیپ ہوگی اتنا اچھا چپس ہمارہ ریڈی ہوگا اس کی شیپ پر منحصر ہوتا ہے کہ ہمارا چپس کیسا ریڈی ہو رہا ہے بہت موٹے کر دیں گے تو وہ بھی کھائے نہیں جاتے بہت پتلے ہوں گے تو وہ بلکل پاپڑ بن جائیں گے تو ہمیں درمیانہ سائز اس کا رکھنا ہے پہلے اس طرح یہ سلائس بنا لی ہم نے اب ان سلائس کو ہم نے درمیان سے لمبائی میں کٹنگ کرتے جائیں گے تو ہمارے یہ بہت زبردست ہمیں فنگر چپس کٹنگ ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے درمیان میں رکھ کے اپنے حساب سے آپ کٹنگ کرتے جائیں ویسے یہ سائز جو نا آئیڈیل سائز ہے یہ اس طرح کے چپس بہت اچھ لگتے ہیں اور یہ جب ریڈی ہوتے ہیں تب بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں ویسے اگر آپ کے پاس کٹر اس کی مشین ملتی ہے چپس بنانے کی تو وہ اس سے بہت اس سے بھی بڑی مشین نہیں ہے تو آپ لوگ چھوڑی سے اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ بھی اسی طرح سے لگے گی تو یہ دیکھیں تین آلو کے اچھے خاصے چپس بن جاتے ایک پلیٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی اس سے اور اب نا ہم نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے دو سے تین بار کوشش کریں تھنڈے پانی سے کریں تاکہ اچھا سا اس کا اندر جو سٹارچ ہوتا ہے وہ نکل جائے سٹارچ کی وجہ سے اگر سٹارچ باقی رہ جائے تو چپس مارا نرم پڑ جاتا ہے تو ہم نے اس کے اندر سے اچھے سے وہ وائٹ سا پانی جو ہوتا ہے نکال دینا ہے واش کرنے کے بعد میں نے دیکھیں یہ اس کو ایک کنٹینر میں ڈال دیا ہے ایک ٹیفن لے لیا ہے اور ایسا ٹیفن لینا ہے جس کے اوپر ایک دھکن بھی ہو ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کے اوپر جب ہم اپنا وہ ڈالیں گے میری نیشن کا ڈالیں گے تو اس میں ہمیں اس کو اچھے سے ہلانا ہوگا تو اس لیے سے ہم ڈھکن ہونا چاہیے اس کے اوپر تو چلیے اس میں ہم ڈالتے ہیں اصل میں اس کے اندر کون فلور ڈالا جاتا ہے آپ اس میں آپشنل میدہ بھی ڈال سکتے ہیں بیسن کی بھی ڈال سکتے ہیں مختلف چیز بنتے ہیں بیسن ڈالیں تب بھی چیز بن جائیں گے اس کے اچھا ارہ روٹ ملتا ہے وہ ڈال لیں کون فلور یہ تمام چیزیں ڈالتی ہیں تو سب سے جو اہم چیز ہے جس میں ڈالتی ہے وہ کون فلور ہے کون فلور کے ساتھ میدہ مکس کر کے بھی ڈالیں تو وہ بھی بڑا زبردست اس میں ٹیکسٹر دیتا ہے تو جو آپ کی گھر میں اویلیبل ہے آپ اس میں ڈالیں تو میں اس میں تھوڑا سا کون فلور ڈالتی ہوں یہ میرے پاس نارمل سی چمچ ہے تو ہم نے ایک بھر کے ڈال دی ہے اور ایک میں کوارٹر سائز کی ڈالوں گی اس میں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ڈال دی ہے اب ان کو ہم نے اچھے سے ان چپس کے اوپر اس کو چپکا دینا ہے میرینیٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ اچھے سے ہلا کے ہر آلو کے اوپر یہ لگوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم یہ ڈھککن بند کر کے اس طرح سے ہلانا پڑے گا ہر طرف سے اس کو اچھے سے ہلا دیں آپ تاکہ تمام آلو کے اوپر یہ لگ جائے جی دیکھیں اس طرح سے تمام آلو پر یہ لگ جائے کہ آرام سے کوئی ایکسٹرا چیز آپ نہ ڈالیں اس کے اندر بس اتنا ہی ہوتا ہے جس میں کوئی اور اتنی خاص چیز نہیں ہے بس اس کی ٹرکس ہوتی ہیں کچھ فرائے کرتے وقت وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب میں فرائے کروں گی کہ آپ نے کس پوائنٹ پر ان کو ڈالنا ہوتا ہے اور اچھا ریزلٹ لانے کے لئے ان کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا یہ لگ چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بند کر کے ہم نے فریز کر دینا ہے ایک سے دو گھنڈے کے لئے اچھے سے یہ چل ہو جائیں گے تو ویسے بھی جب میں نے فرائے کرنے تو کھانے کے ٹائم فرائے کروں گی تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے ایک کڑھائی لے لینی ہے اور اس میں اپنے چپس کے حساب سے آئل لے لینا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ جب آپ نے فنگر چیوز بنانے ہو اور آئل آپ کا تھنڈا ہوگا یعنی کم گرم ہوگا تو اس میں اگر آپ نے چپس ڈال دیئے تو وہ چپس جو ہے تمام آئل کو جز کر لیتے ہیں اور وہ پھر نرم بن جاتے ہیں وہ اچھے نہیں بنتے تو جب تک صحیح تیز آپ کا گرم نہیں ہوگا آئل تب تک آپ چپس نہیں ڈالیں گے یہ مین ٹرک ہے چپس بنانے کی جی یہ میں فریزر سے نکال کے لیا یہ ہوں بلکل یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اپنے آئل میں ڈالیں گے ہمارا آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے میں نے دن میں بھی بنائی تھی تو اس طرح سے تھوڑا سا آئل بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم میں دوبارہ بنانے لگی ہوں تو کافی حد تک یہ گرم ہو چکا ہے ایک دال سکتے ہیں ٹھیک تو اب میں یہ ڈال دیتی ہوں تمام یہ ہمارے مزددار سے جیپس تیار ہو رہے ہیں ہم نے آنش کو ہلکا نہیں کرنا اس کو ہم نے اسی طرح فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمیں اندر سے سوفٹ چاہیے اور باہر سے کرسپی چاہیے ہیں تو اپنا اپنے نا یہ ٹمپریچر ہم نے نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہمارے چپس چھنڈے ہیں اور ہمارا آئل بہت گرم تھا اب وہ لیول میں آج چکا ہے چپس ڈالنے کی وجہ سے ہمارا آئل درمیانہ ہو گیا ہے کیونکہ سیم ہم نے تیمپریچر چینج کیا ہے وہ ٹھنڈے تھے اور وہ گرم تھا جب یہ اچھے سے براؤن سا کلر دین لگیں گے تو ہم ان کو اتار لیں گے یہ دیکھئے پرائے ہوتے ہوتے ہیں اب ان کا کلرر گولڈن براؤن سا ہونے لگا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور خشبو بہت درس آرہی ہے اور یہ اب اسے اتنی کرسپی ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے اب اسی کرنچ کرنچ ان کے اندر سے آواز آرہی ہے تو اگر اس طرح کی آواز ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے چیف سے اچھے ریڈی ہوئے ہیں ورنہ اس پوائنٹ پر بھی جو چیف صحیح ریڈی نہیں ہوتے تو وہ بلکل ڈھیلے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی سے ابھی مکمل فرائی نہیں ہے پھر بھی یہ ان کی آواز سنیں آپ کتنے کڑک ہیں اور یہ اندر سے بلکل سوفٹ ہوں گے اور باہر سے زبردست پریسپی ہوں گے تو ان کا کھانے کا اپنا ہی مزا ہے یہ ہم نے سب کو آگے تیچھے رکھتے رہنا ہے تاکہ تمام پہ یہ کلر اچھے سے آ جائے ملکل وائٹ وائٹ نہیں اتارنے ہم نے یوں کرنچی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آپ ایک پریٹ ریڈی کر لیں اور اس پہ آپ ایک پیپر ٹال رکھ لیں تو بس یہ ریڈی ہونے والے ہیں پھر ہم ان کو سب کر دکھائیں گے ماشاء اللہ دیکھ ہمارے جف کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیسے کرسپی یہ آواز سنیں کیسی آ رہی ہے اور یہ ہماری مزددار قسم کی دال اور ساتھ چپاتی واو آپ بھی بنائیے اور مزد کرائیے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور اور یہ دال کے ریسپی کیسی لگی اور مزید میں آپ کی کیا لاؤں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ